جو ہمارے نیکس گیسٹ ہیں ان کی ڈگری آنا میں ہمیں ایک پرچے پہ لکھنا سٹارٹ ہوگی ہوں کہ انہوں نے کیا 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 ہے ملواتے ہیں آپ کو ہاں ملواتے ہیں لیکن پہلے بتا تو دیں بکہ یہ سمیٹا نہیں جا سکتا اور انسپیریشن ہے پتہ ہم لوگ ہمارے زیادہ تر لوگ آپ کو اردکرد نظر آتے ہوں گے جو بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں ٹھیک ہے شکایتیں ہونی بھی چاہیے ہیں بھی ہمیں سسٹم سے شکایتیں ہیں لیکن ہم نے اسی سسٹم میں سے ہیرے نکلتے ہوئے بھی دیکھیں ایبسلوٹلی اچھا بتا دیں پہلے ہیں کون کے پنجاب پولیس کے ٹرافک وارڈن ہے محمد آوید نظیر جو کہ اب ڈاکٹر محمد آوید نظیر ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے دورانے ملازمت پی ایش ٹی مکمل کیا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر چکے ہیں بائی دوئے جلدی سے پیس بتا دیں ایل ایل بی کر چکے ہیں اور پیس این کونفلیکٹ میں ایمفل کر چکے ہیں اور بہت کچھ کر چکے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں انہوں نے یہ پی ایش ٹی کی ہے اور اس سے پہلے دوہزار نو میں ایم ایس پی کیا ہے ایم ایس کرمنالوجی میں کیا ہے سو ڈاکٹر عابد نظیر کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ویلکم تو جیو پاکستان ذرا اپنے جنی کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے پولیس میں یہ ٹرافک وارڈن کی نوکری کب اختیار کی کیا اس سے پہلے بھی پڑھائی کا سلسلہ جاری تھا یا بعد میں شروع کیوں آپ نے اتنا پڑھا پہلے تو یہ بتائیں اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو جیو پاکستان کا بہت شکریہ جی آپ نے عزت تفضائی کی اور میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا شکر گزار ہو کیپٹرن مستنفر فروز صاحب سیٹیو لاہور کا میں شکر گزار ہوں جہاں تک مجھے جہاں تک پچانے میں انہوں نے مری جو ہلپ کی مجھے سپورٹ کیا سر علم جو ہے نا وہ آپ کے اندر مجود ہوتا ہے ہمیشہ تھی آپ نے بس اس کو جو ہے نا وہ اس کی تلاش جو ہے نا وہ اس کے دی ہے اس کو آپ نے جلا کے رکھنا ہے تو پریجوشن کے بعد میں نے ٹو تھوڈو سکس میں 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 نے پنجاب پلس چین کی ایر ٹرافک وارڈن اور علم کی تلاش مری جو مسلسل جائی رہی اس کے بعد میں نے ایم ایسی کرمنالوجی انڈر اسکیورٹی سٹڈی کی اس طرح میں نے سی ایس ایس کی تینوں ٹیمپس بھی کی لیکن انفرچنلٹری میں کام جاو نہیں سکا ایل لی کا میں نے اگزام پرائز کیا اور اس کے بعد میں رکھا میں نے ایم فیل پیس انڈر کانفلک سٹڈی میں نیشنل ڈیفرنس یونیسٹی انڈیو اسلامبات سے پاس کیا جو ملی بڑی عزاز کی بات تھی کہ انڈیو اسلامبات میں میں نے ریکلر جو سٹڈی کی اس کے بعد میں نے پی ایس ایڈی کی انٹرنیشنل ریلیشن میں پنجاب انڈر اسکیورٹی سے اور الحمدللہ دو دن پہلے مجھے ڈگری آوارڈ ہوئی ہے آئی جی پنجاب صاحب مجھے ڈاکٹر کے بیعثی بنوازہ ہے تو یہ ملی عزاز کی بات ہے اچھا اب نیچنل سوال اس کے بعد یہ آتا ہے نا ڈاکٹر عابد کہ آپ ماشراللہ اتنا پہلک کا ہے اس کے بعد آپ نے ایسی کریئر کو کیوں پرسو کیا زیادہ تر لوگ جو پی ایس ڈی بغیرہ کرتے ہیں وہ پھر ایڈوکیشن میں آ جاتے ہیں پروفیسر لگ جاتے ہیں سسٹن پروفیسر لگتے ہیں ریسرچر بن جاتے ہیں تو یہ سوال آپ سے سے پہلے بھی ایم شور ہوتا ہوگا شہر سر سر میں نے پولیس چون کی مجھے سترہ سال ہو گیا اسی دپارٹمنٹ سے میں نے اردن کر کے میں نے جو اپنی سٹیڈیم کامل کی اور مجھے فخر ہے کہ میں ایسی جو اپنی دپارٹمنٹ کیلئے جو ابھی سرف کر رہا ہوں میں اور مجھے ہمارے سیپا سلاحر نے بھی جو مجھے سراح ہے مارے چیف نے بھی مجھے سراح ہے تو سر آپ نے اپنی ایڈوکیشنس ڈیفنیٹ جو ایک میرا پارٹ ٹائم ہے تو میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے گیا تو فیلال میں ایسی پولیس افیسری میں ایسی افرائیسر انجام دے رہا ہوں نیکسٹ جو بھی اپورچنٹی ہوتی ہے تو لیٹس سی کہ میں اپنے سنیر افران سے اس کی مشاوت کے بعد ہی جو اینا وہ ایجا دکٹر عاوید کیا اس میں کیا خیال ہے کہ آپ ویدن دے پولیس کیونکہ آپ نے تو کریمنالوجی میں بھی آپ کی کافی ایکسٹنسیف پڑھائی ہے تو پولیس کے اندر ہی کیوں یور ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے جس میں آپ آپ وہاں چلے جائیں جی جی مجھے آجی صاحب نے جب میں چیف ٹیفک فیسر لاہور تھے تو انہوں نے تب بھی مجھے ایک پش اپ کیا تھا سی ٹی ٹی کے لیے لیکن ابھی کچھ مواری سسٹم میں جو پیرامیٹرز ہیں اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اس کی جو پورا سسٹم ہے جو ہم نے اس کو پروسیجر اس کو فالو کرنا ہے تو ابھی اس حوالے سے بھی آجی صاحب سے بات ہوئی ہے چیف ٹیفک فیسر لاہور سی بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ میلے کوئی بہتر اپرچونٹی پولس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی جو کر رہے ہیں تو اب یہ ڈگریوں کے سلسلہ یہاں بس ختم ہوا یا پھر ابھی اور بھی کوئی ڈگری رہ گئی ہے جو آپ نے لینی ہے سر علم کی جستجو تو ختم نہیں ہوتی علم کا دیا تمہشہ شاید میرے مرنے کے بعد بھی میرے مرنے تک ہی جائے رہے گیا لیکن سر بات ہی ہے کہ آپ نے سرکرنا آپ کو ایڈکیشنیسٹ سرکرے آپ پیدے پولیس آفیسر سرکرے آپ کسی اور فیلڈ میں سرکرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس آفیسر جو میں کر رہا ہوں الحمدللہ بہتر ہے اور میرے دوستوں بھائیوں کے لئے بہت سی میری ایسی مسائلیں ہیں بڑا زبدست جذبہ ہے آپ کا اور کیا آپ کی دیڈکیشن ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا ہے بڑی انسپائرنگ آپ کی سٹوری بھی ہے اور پڑھائی کب ہی بھی آپ کر سکتے ہیں اور کرتے چلے جائے